اس جگہ کا نام گٹ کوٹو ہے سنگوٹا سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی کی شدید قل بیٹھتی ہے لوگ پہاڑی کی روپر چڑھ جاتے اور اپنے لئے پانی لادی اگر یا نہیں ہوئے وہ پانی بھی صحیح طرح کسی میں جو گئی ہے اس علاقے کا ہم نے خود معاینہ کیا اور اس کے بعد علاقے کی جو مشوران تھے اس سے ہم نے مشورہ کیا مشورے کے بعد ہم نے اس سے جگہ آیا علاقے کی لوگوں نے مشورہ کیا اور ایک شخص نے اپنے لئے خیرات کر دیا تو اس شخص نے دیر کے بغیر جگہ دے دیا ہے جگہ منتخب ہونے کے بعد دعای خیر مانگی گئی ہے تاکہ ان ایک کام میں عجر بھی سب کو ملے اور کام پھر کام ہو جائے سب نے دعا کی اس کے بعد ہم نے باری مشنگری پھر ہم نے بیسلا کیا اور باری مشنگری کو بھولایا اور کام شروع ہو گیا موسیقی 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 بچے بوڑے جوان سب خوشتے اب اپنے گھروں کی چتوں پر سارے کڑے دیں موسیقی سارے کڑے دیں موسیقی 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 اور آخر وہ ٹیوبل کی جگہ تیار ہو گئی اور اثر کی نماز پڑتی ہی سارے لوگ اکٹے ہو گئے اور مولانا صاحب نے پہلے لوگوں کو صدقہ جاریہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کے بعد دعا کی اور باقائدہ ابتتاہ ہو گیا موسیقی میرے والی صاحب اور مسجد امام نے مل کر ٹیپل کی اتتاہ کی مل کرنے کے لئے 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 موسیقی اور اس علاقے کی ایک شخص کے تاثرات آپ اپنی زبان سے سن سکتی ہے موسیقی محسوسی محسوسی علاقے ہمارے علاقے میں ان کے حیلی پانی کی قبلت ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوئے یہ کہ اس نے کہا لیکن یہ ہمارے مصار کے لئے ہمارے ضروریات کے لئے کیونکہ یہاں والے کا قلت ختم ہوئے ہیں اور یہ مطلب ہے کہ کسی میڈم نے یہ تاؤن کیا ہے بھی سے بھی اللہ اس نے یہ کونی کا منظوری کیا ہے ہم علاقے کے سارے آوان ہیں ان کے لئے دعا کو ہے اور وہ بیمار ہے اللہ تعالی ان کو شفا شفا عطا فرمائی اور سارے علاقے والا عوام چھوٹے بڑے یا لیڈیز اور عورت وغیرہ تمام بچے مچے سب کو جوانے ان کو دعا کریں ہمیشہ کیلئے ہیں ہمیشہ کیلئے ہیں اور اس کوئی سے ایک موٹر چینل مسجد کو چلے گیا ہیں اس میں عوام چینل وضوح کر کے نماز پڑھیں گے اور دوسرا بات یہ ہے کہ عراقی میں جو جتنا ہی کرے جت کو سکلیب ہوتا وہ تمام عوام چینل یہاں آئے گا اور اپنے لئے پانے پر کے لئے در کے لگے جائیں شکر شکر یا علاقے کی لوگ بہت خوش و خورنگ تھے عورت بچے بھوڑے سب ممہ کو بیتہاشا دعائی دے رہے تھے اللہ تعالی ممہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آئندہ کیلئے بھی ایسی نیک کاموں کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ممہ کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسی نیک کاموں میں حدمت کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے آمین سمانی آمین